سلام علیکم جی فرنڈز آج کے جو مرٹوپک ہے وہ ہے ڈائرہ آگ نوٹیشن اور پروپرٹیز آف کیٹس براز این بیڑا کیٹس ہم لوگوں نے سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کوانٹم میکنکس کی سریز میں آج کے مرٹوپک ویڈیو نمبر فور ہے ڈائرہ آگ نوٹیشن اوکے تو آئے اس سے کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سب پر دیکھیں کہ جو کوانٹم میکنکس میں اگر ہم سمپل بات کریں تو جو سمپل ویکٹرز ہوتے ہیں ہم ان کو اے بی سی سے ڈینورڈ کرتے رہتے ہیں یعنی کہ میں بات اے سے یا بی سے یا سی سے جو ڈائرہ آگ تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جو ویکٹر وہی تھے سیم ویکٹر تھے لیکن اس نے نوٹیشن چینز یعنی کہ اس نے سمبل چینز کر دیئے اس نے کیٹ کو انٹروڈیش کروایا اس طرح اس نے برا کو انٹروڈیش کروایا یہ بہت برا ہے اور اسی طرح اس نے چائی کو بھی انٹروڈیش کروایا لیکن بیسکر دو ہی نوٹیشن ہے نا کیٹ اینڈ برا اوکے او میٹھڈ آف ایکسپریسنگ سٹیڈ آف کوانٹم میکنیکل سسٹم یعنی کہ کوانٹم میکنیکس میں جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا جو میٹھڈ ہوتا ہے پہلے میٹھڈ یہ تھا سیمپل تھا اے بی سی بریکٹر کے ذریعے لیکن اب بریکٹر وہی ہیں لیکن ہم نے میٹھڈ چینز کر دیا ہے یعنی کہ سیمپل چینز کر دی ہیں ام میٹھڈ آف ایکسپریسنگ سٹیڈ آف کوانٹم میکنیکل سسٹم یوزنگ اینگل بریکٹس بریکٹس یعنی کہ اب ہم نے بریکٹس اینگل کے ذریعے جو کوانٹم میکنیکل سسٹم ہے اس کو ایکسپریس کرنا سٹار کر دیا اس کو ہم وہ کیا تھا ڈیرائی آک نوٹیشن میں اوکے یہ ڈیرائی آک نوٹیشن اس کا نام تھا پاول ڈیرائی آک اس نے انیسو انتالیس میں نائنٹین ڈھٹی نائن میں اس نے یہ سیمپل جیئے تھے اوکے اب ہم باگ کرتے ہیں کہ اس نے جو سب سے پہلے دیا تھا وہ ہمارے پاس تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا ہمارے پاس کیا تھا یہ ایلیمنٹ ہاں ہیلبرٹ سپیرز کا یعنی کہ ویکٹر سپیز کا ہیلبرٹ سپیز کا یہ پارڈ ہے تو اس کو ہم کیٹ کو ڈینوڈ کرتے ہیں ایسے یہ ہمارے پاس کیٹ ہے یہ کیٹ کی اوکے اس کا اندر اگر ہم سائل کھیں تو یہ ہے اگر ہم فائل کھیں تو یہ اس طرح اوکی یہ ہمارے پاس کیا ہے کیٹ ہے اس کو ہم کیٹ ویکٹر بھی کہتے ہیں لیکن سپری طر�ے اس کو کیٹ ہیèce ہی plans تو اب جو ہمارے پاس کیٹ ہے اس کے بعد برا آ جاتا ہے لیکن جو ہمارے پاس کیٹ ہے کیٹ کو اگر ہم میٹرکس فارم لکھنا چاہیں تو میٹرکس فارم میں جو میں پاس یہ کیٹ ہے اس کو میٹرکس فارم میں ہم اس طرح لکھیں گے سائی وان سائی ٹو سائی این یہ تھا ہمارے پاس میٹرکس فارم ہے یہ یعنی کہ یہ کولم فارم ہے کولم فارم میں لکھا گیا ہے اگر پوی کہے کہ کیٹ فارم جو کیٹ کی میٹرکس فارم ہے وہ کیا ہے تو میں مارے پاس یہ کولم فارم میں ہوگی تو اب ہم بات کرتے ہیں جو مارے پاس برا ہے برا اس کو براز یا برا ہی کہتے ہیں جو برا ہے یہ ڈیول سپیس سے بلونگنگ رکھتا ہے یعنی جو پروجیکشن ہائی آف اوریجنال ہیل بر سپیس کا یعنی کہ آپ دیکھیں جو کیٹ ہے یہ ایلیمنٹ کس کا ہے یہ کیٹ ہے یہ ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ آف ہیل بر سپیس ہے اب یہ ہیل بر سپیس کیا ہے یہ کیا بلا ہے اس کو بھی ہم نے سٹیڈی کیا ہویا جو ویڈیو مرمہ مارے پاس ٹو کیجئے لکھیں یہ ایلیمنٹ ہے ہیل بر سپیس کا تو جو برا میں کا ایلیمنٹ ہو جو برا ہے وہ ایلیمنٹ ہے اسی کا ہل بر سپیس کا لیکن اس کا ایلیمنٹ نہیں بلکہ اس کا کیا ہے اوپوزیٹ ہے یعنی جو ہم کمپلیکس کہتے ہیں اوکی یا پھر پروجیکشن آف ایلیمنٹ آف ایل بر سپیس کا اوکی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کٹ ایلیمنٹ آف ہل بر سپیس اور برا ایلیمنٹ آف ڈیول سپیس کا مطلب کیا ہے کہ پروجیکشن آف اوڈجینل ہل بر سپیس اوکی برا کو ہم اس طرح ڈیوڑ کرتے ہیں یہ ہے اوکی اس کے اندر اگر ہم سائی لکھیں تو ہمارے پاس یہ ہوگا اگر ہم فائی لکھیں تو ہمارے پاس یہ ہوگا اگر ہم ہم سے یہ کہے کہ جساں کٹ کی میٹریکس فارم یہ لکھی تھی تو برا کی کٹ فارم لکھیں میٹریکس فارم لکھیں تو برا کی میٹریکس فارم ہوگی وہ مارے پاس یہ ہوگی یہ مارے پاس ہوگی اوکی کیٹ کی یہ ہے میٹریکس فارم اور برا کی مارے پاس یہ ہے دن ہوگیا تو اب دیکھیں اس کا ایک نام ہو رہا ہے کیٹ کا جس کا کیٹ برا اوکی جس یا اس کو ہم کیا ویکٹر کیٹ یا بیکٹر برا جاتے ہیں جو کیٹ ہے اس کو یہ کیٹ ہے اس کو ہم رینگل بھی کہتے ہیں رینگل اوکی جو میں پاس برا ہے اس کو ہم لینگل بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو یہ ہے نا یہ اینگل یہ کس سائی پر ہے رائٹ سائی پر ہے تو اس کا ذرا سے یہ رینگل یہ یہ اس کا جو یہ لیٹ سائی پر ہے اس کا فیس تو اس کو ہم لینگل کہیں گے لیکن ہم کہتے ہیں اور برا ہی کہتے ہیں آگے جو زیرزیٹری کی بک پر تھرڈ پوائنٹ دیا ہے ڈائرائی کنوٹیشن میں وہ ہے برا کہتا ہے کیا ہے ہمارے پاس برا ہے پہلے کیٹ برا اب کیا ہے برا کیٹ دونوں کو آپ دونوں کو ملا کر جو اس کا سیمبل تھا وہ ہمارے پاس یہ دیا تھا ڈائرائک نے اس کو ہم کہتے ہیں سکیلر پروڈکٹ جس طرح ہم نے سیمبل پیچھے کیا تھا نا ہلبر سپیس میں کہ جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے سکیلر پروڈکٹ لیکن اگر ہم ڈائرائک کی فارم لکھیں سکیلر پروڈکٹ تو پھر ہم اس فارم میں لکھیں گے اس کو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس سکیلر پروڈکٹ ہے لیکن اگر اس سکیلر پروڈکٹ کو ہم ڈائرائک فارم میں لکھنا چاہیں تو ہم اس طرح لکھیں گے یہ ہمارے پاس دن ہو گیا تو اب ہم اس کی جو پروپرٹیز ہیں جو ہمارے پاس سیکنڈر ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس پروپرٹیز میں جو ہمارے پاس پروپرٹیز ٹوپکٹر میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایوری-کیٹ ہماکوز پینڈنگ برا ایوری کہٹ ہماکوز پینڈنگ برا ہے now ہی وہ ہیڈنگ میں کہا ہے ہر کیٹі کا برا ہوتا ہے ہر کیٹو کا ایک برا ہوتی ہے اِس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی یہ اوپر کہ جو برا ہے یہ کس سے بلون کرتا ہے یہ دیول ہیلبرٹ سپیس بلون کرتا ہے جو کہ کیٹ ہے یہ ہیلبرٹ سپیس سے یعنی کہ کیٹ اوریجنل ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کا جو سائہ ہوتا ہے پروڈیکشن ہوتا ہے وہ محق برا ہوتا ہے اس لیے ایوری کیٹ ہیز ای برا اینڈ ایوری برا ہیز ای کیٹ تو تو اس کو ہم اس سے فرمیں یا پھر اس کو ہم اس فرم میں لکھتے ہیں done ہو گیا اب اسی کو ہم لکھتے ہیں اگر ہم ایک constant لے لیں cat کی اندر اور ایک اسی constant کو لے لیں ہم bra کے اندر یہ bra ہے یہ cat ہے تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے لیکن جب ہم bra کو لکھیں گے تو ادھے star آئے گا complex آجائے گا اب یہ جو complex ہے اس کو شکر کر رہا ہے dual hilbert space کو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں star یوز ہوا ہے یہ star کیوں یوز ہوا ہے کیونکہ یہ dual hilbert space یعنی projection of hilbert space سے اس کا ہمیں اوپر star لگایا ہوا ہے تو اسی طرح جب ایک cat ہے cat کے ساتھ یہ constant ہے تو یہ ویسے کہ ویسے ہی باہر آ جائے گا لیکن جب ایک bra کے اندر ہوگا اس کا projection ہوگا اس کا جو projection کو ہم star کے مطل سے denote کرتے ہیں اب جو اس کی second heading ہے وہ مارے پاس آجے scalar product properties of scalar product اب اس کیلر پروڈکٹ کیا ہے اس کو ہم نے یہ ہے جو سیکیر بیوٹیوٹی میں اس کو ہم نے اس کا کیا تھا اچھا خاصا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ دائرارک فارم میں ہمارے پاس کیا ہے scalar product ہمارا اس کی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو distribute property ہے scalar product میں وہ کیا ہے کہ یہ میں پاس phi ہے psi 1 plus a2 psi 2 is equal to a1 psi plus a2 phi psi 2 یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس phi ہے یہ کیا ہے برا کے فارم میں اس کو اس کے ساتھ مجھے پاس کریں کہ تمہارے پاس یہ فارم بنے گی اس کو اس کے ساتھ multiply کریں کہ تمہارے پاس یہ فارم ہوگی لیکن اس کو ہم cat کی فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس complex آ جائے گا یعنی کہ اب یہاں دے رکھیں کہ a1 phi1 plus a2 phi2 یہ مارے پاس برا کے فارم ہے اب یہ مارے پاس جو سائی ہے یہ cat کی فارم میں آگیا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس کہا ہے cat کی فارم میں ہے تو اب اس کیس میں کیا ہوگا a1 star phi1 plus a2 star psi اب کیا ہے کہ cat جب ہمارے پاس یہ والی چیز ہے یہ برا کی فارم آگیا ہے جو سوہے تھا جب یہ constant باہر نکلے گا سوہے تھے سوہے تھے جس سیمیل سے ہم نے یہ دیکھا تھا یہ دیکھیں اس فارم میں یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی constant ہوتا ہے وہ برا کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ باہر سوہے تھے تو اس فارم میں کیا تھا کہ یہ ایدھر کہت تھا تو cat کی فارم میں مارے پاس جب باہر آگیا تو مارے پاس وہ پر complex نہیں ہوگا سٹار نہیں ہوگا اب یہ تھی سیکنڈ ہیڈنگ یعنی سکیلر پروڈک کی پروپرڈی اب جب میں پاس تھرڈ ہیڈنگ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے میں پاس دی نارم دی نارم is ریل and پوزٹیو یہ میں پاس آ جاتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نارم کا نارم مل سکیلر پروڈکٹ آف بوت یعنی کہ ایک ویکٹر ہے یہ دیکھیں سائی ہے جب اس کا ہم لیں گے یہ مرپس کا سکیلر پروڈکٹ ہے تو اسی کو ہم کہیں گے یہ مرپس نارم ہے اس کی جو ویلیو ہوگی وہ ہمیشہ یا تو گریٹر زیرو ہوگی یا پھر ایکول ٹو زیرو ہوگی یہ ہمارے پاس نارم is real and positive اب وہ الگ کیسز آ جاتے ہیں پہلا کیس کیا ہے کہ جب آپ پاس یہ ہے نارم یا جو سکیلر پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو زیرو کب ہوگی جب ہمارے پاس کوئی نارم ویکٹر ہم یوز کریں گے ان دونوں میں سے جب یہ یا پھر یہ ایک نارم ویکٹر ہوگا تب ہم پاس اس کی ویلیو زیرو آگی otherwise جب آپ پاس ہوگی اس کی ویلیو ہمیشہ کیا رہے گی greater than زیرو ہی رہے گی اوکی تو اس کی ویلیو میں سے کہہ رہے گی greater than زیرو ہی رہے گی اور اگر نارمالائزڈ والا کیس آ گیا ہے تو یہ کس کی ایکول ہو جائے گا one کے کیونکہ ہم جانتے ہیں نارمالائز میں کیا ہوتا ہے is equal to one ہمیشہ ہوتا ہے نارمالائزیشن میں اب جو اس کی فورٹ ہیڈنگ ہے وہ آ جاتی ہے سکوارز این ایکولیٹی اوکی تھرڈ اس کی جو فورٹ اس کی ایکولیٹی ہے وہ آ جاتی ہے سکوارز یا سچوارز این ایکولیٹی یہ اس کی آ جاتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سکیئر لیتے ہیں سکیئر لیتے ہیں مارڈ سکیلر پروڈٹ کے مارڈ کا سکیئر لیتے ہیں اوکی یعنی کہ ہلبرٹ سپیس سے دو سٹیٹ پیکٹر لیتے ہیں ان کے سکیئر پروڈٹ کے مارڈ کا سکیئر لیتے ہیں اور وہ کس کے کلوت ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ دونوں ہلبرٹ سپیس کے ایلیمنٹس ہے ان تو سٹیٹ یا اس کو ہم سٹیٹ ویکٹرز بھی کہتے ہیں یہ سٹیٹ ویکٹر یا بھی سٹیٹ ویکٹر ہے دو سٹیٹ ویکٹر کے سکیئر پروڈٹ کے مارڈ کا جو سکیئر ہوتا ہے وہ لیس دین یا پھر ایکول ہوتا ہے اس کے ایک سٹیٹ ویکٹر کے سکیئر پروڈکٹ ملٹیپل اسی کے سیم سیکنڈ سٹیٹ ویکٹر یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ سکیئر پروڈکٹ ہے اور یہ پپس کیا ہے سیکنڈ سکیئر پروڈکٹ ہے ہمارے پاس دوبارہ سکیئر پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو سٹیٹ ویکٹر لیتے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان دونوں کا جو سکیئر پروڈکٹ ہے یہ لیا لیا اور پھر ان سکیئر پروڈکٹ کا مارڈ کا سکیئر لیا جو کہ ایکول یہ ہوگا یا لیس دین ہوگا کہ اس کے پہلے سٹیٹ ویکٹر کے سکیئر پروڈکٹ ملٹی پار سیکنڈ سکیئر سٹیٹ ویکٹر کے ملٹی پرکیشن کریں گے تو وہ اس کا آنس جو ہوگا اس کے ایکول ہوگا گریٹر دین ہوگا یا پھر ایکول ہوگا اب یہ مرپاد ان کلٹ آگیا اب اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں ایکویشن فارم میں تو وہ کیسے ایک ہی اس کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ ڈیپینڈینٹ لینری ڈیپینڈینٹ ویکٹرز ہوں گے تب اس کو ہم ایکویشن میں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کیا آگیا ایکولا کا نشان آگیا ہے یہ ہمارے پاس اوکے دوبارہ پھر سننے لیجئے گا کہ سکیئر آف موڈ آف سکیلر پروڈکٹ آف تو سٹیر ویکٹرز is لیس دین آر ایکول اس کے ان دو سکیلر پروڈکٹ کے اوکے اب ہمارے پاس جو فورت ہیڈنگ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ٹرائی اینگل ان ایکویلٹی ٹرائی اینگل ان ایکویلٹی میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہم دو سٹیر ویکٹرز ہی لگتے ہیں اب ہمیں سٹیر ویکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ ہیلبر سپیس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم سٹیر ویکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہیلبر سپیس وارٹوپک یا جو جس پر ہمارے ٹیکنڈیوڑے بنی لیا یہ آتا ہے تو آپ جو میں ارز کر رہا ہوں اس کے اینکہ امید آپ کو سمجھاتی ہوگی اب ہیلبر سپیس کے ہم نے دوبارہ پھر دو سٹیر ویکٹرز لیے تو اب ہم کیا کریں گے ان کی اڈیشنل کریں گے دیکھیں پہلا سٹیر ویکٹر پلاس سائی پلاس پھائی اب اس کا جو سکیر ہوگا وہ لیس ان یا پھر ایکول ہوگا برا فائی کیٹ فائی کا سکیر پلاس برا سائی کیٹ فائی کا سکیر اس کی ایکول ہوگا یہ ہے مرپس ٹرائی اینگل ان ایکوالیٹی اوکے سیلف سکیلر پروڈکٹ لیا ہے ہم نے ڈن ہو گیا یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے اس لیے یہ کیا ہے سیلف سکیلر پروڈکٹ اب اس کو بھی ہم ایکویشنل فارم میں لکھنا چاہیے اس لیے بھی ایک کنڈیشن ہے کہ لینیری ڈیپینڈن ہونا چاہیے جو ویکٹرز ہم دو لے رہے ہیں یہ کیا ہونے چاہیے لینیری ڈیپینڈن ویکٹر ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا یہ مرحب ایکوال آجائے یہ مرحب آنے جگا اب جو فیفت ہے ہیڈن وہ ہمیں آرثو گونل آرثو نارمال آجاتا ہے آجاتی آجاتی آرثو گونل پھر آجاتی ہے آرثو نارمال آرثو گونل میں کیا ہوتا ہے آرثو نارمال آرثو گونل بھی ہوتا ہے آرثو 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 بھی ہوتا ہے یعنی کہ دیکھیں آرثو ایک آرثو آئی ہے براد فارم میں اور ایک آرثو فائی ہے کیٹ کی فارم میں جب یہ کنڈیشن فلفل ہوگی تو آرثو 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 گونل آرثو دیکھیں آرثو ہوتا ہوتا آرthو چیز آرثو دو زیرہ ہونا چاہیے یعنی کہ یہ کنڈیشن فلیل ہونے چاہیے سیکنڈ کیا ہے کہ جو ہم نے ادھر لے رہے ہیں یہ پہلا فائی اس کا سیلف جو پرولرہ و ایکل کے اوہن جانبہ بان کے اور سی اسی معلی جو میں پاس تھڑی یہ ہے یہ کنڈیشن ہے وہ یہ ہی ہے وہان کیا اگر یہ تین کنڈیشن فلیل ہیں تو میں پاس جو ہوگا آر تو نارمل ہو جائے گا ٹوٹ سٹیڈ ڈریکٹر آر تو نارمل کہہ لائیں گے آپ کے اب جو لاسٹ پر آجاتی ہے سیوین ہیڈنگ وہ آجاتے ہیں میں پاس فاربیڈن فاربیڈن سٹیٹس فاربیڈن سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو میرے بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو سٹریٹ ویکٹرز یعنی جو دو ایلیمٹس لے رہے ہیں اگر وہ ایک ہی ویکٹرز سے یعنی کہ ہیلبر سپیس سے بلونگ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس impossible ہو جائے گا ان دونوں کے لکھنا کے لئے یعنی کہ جس طرح ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ ایک ہیلبر سپیس ہے اس کا پروجیکشن کیا جاتا ہوتا ہے ڈیول ہیلبر سپیس ہے اگر دونوں ہی ہمارے پاس یہ دیکھیں کیٹ ہے اوکے اور ایک یہ بھی کیٹ ہے اگر یہ دونوں کیٹ ایک ہی ہیلبر سپیس سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم اس فارم میں نہیں لکھ سکتے impossible ہے سیمیلرلی اگر ہم برا کے بات کریں تو برا میں بھی ہم اس کو نہیں اس طرح لکھ سکتے کیوں کیونکہ یہ دونوں بلونگ کر رہے ہیں ایک ہی hupper سپیس ہے اسے دا یہ دونوں ہی اس سے بلونگ کر رہے ہیں حیرت سےی کرتے ہیں گھر آپ اس کا سلوشت کیا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہوگا وہ سپس رہے ہیں اور جو اے کا وہ ڈیول ہیپر سپیس بلونگ رکھتا ہے تو اس کیس میں کیا ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو ہم لکھ سکیں گے یعنی جو ہیپر سپیس ہوتا ہے اس میں ہم کیٹ لیں گے اور جو ڈیول ہیپر سپیس ہوتا ہے اس میں سے ہم بڑھا رہیں گے تو ہم اس کو اسی لئے لکھ سکتے ہیں اب ادھر ہم پہلے کیٹ کیٹ کے بات کرتے ہیں کہ ایک ہم نے یہ کیٹ لیا ہے یہ کیٹ ہے یہ ایک ریکٹر سپیس تعلق ہے اس کا اور ایک ہی ہم نے کیٹ لیا ہے یہ اس کا سیکنڈ ویکٹر سپیس تعلق ہے تو ان دونوں کا جو رلیشن ہوگا وہ اس طرح ہم دینور کریں گے یہ ہمارے پاس فارم بان چکی ہے یہ پوسیبل ہے سیمیلرلی کہ اگر ہم برا کی بات کریں سپوس کریں یہ ایک ہمارے پاس برا ہے اوکے اور یہ ایک ہمارے پاس کیا ہے برا ہے ان دون اس کا تعلق کیسی ایک ریکٹر سپیس کے ہے اس کا کسی سیکنڈ ویکٹر سپیس کے ہے تو اس کو ہم اس فارم میں دکھتے ہیں اوکے تو یہ ہی ہمارے پاس فاربیڈن سٹیئر تھا تو میں امریکہ تاب لوگوں کی سپیڈو آج کی ویڈیو کی سمجھ آگے ہوئے گی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایمین اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو پلیس سبسکرائی کریں اللہ 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 امید رکھئے گا